بات یہ کہ مروان کون تھا مروان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کے چچا حکم کا بیٹا تھا سگا چچا ذات تھا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بات کو شیر بدر کیا تھا طائف میں اور بعد میں حکم دیا تھا کہ جو میرے بعد ہوں گے میرے خلافہ وہ اس کو اور زیادہ دور کریں گے پہلے دونوں خلافہ نے نبی پاک علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اس کو اور دور کیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو اس کو واپس لے آئے تھے سائبی روح المانی نے بعد ازالے کا زنیم اس کی تفسیر میں ایک ایسی تفسیر لکھیا جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا جتنے آل علم حضرات صبح نکال کے دیکھیں حکم کے اندر وہ عیب بتلایا ہے وہ عیب بتلایا ہے کہ نہ وہ انسانی شرافت میں کسی درے کھپتا ہے نہ انسانی معاشرہ اس کی کسی درے قبول کرتا ہے دنیا کا زلیل ترین کام ہے جو اس آدمی کے ذمہ ہے جو یہ واپس لے آئے ان کو اس حضر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ ان کو کیوں واپس لے آئے جب سرکار نے ان کو نکالا بھی تھا اور ایک کو حکم دیا تھا اس کو دور کرنا تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سرکار نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا میں نے درخواست کی تھی سرکار نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں انہیں واپس بلالوں گا لیکن اس کے راوی اکیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس پر بڑا جھگڑا رکھا کہ آپ کو یہ حق نہیں تھا ان کو واپس لاتے اگر سرکار نے وعدہ کیا تھا تو سرکار کی زندگی میں دوراتے اور اگر نہیں دورایا تھا تو ان کے وسال کے بعد پھر آپ دو پہلے خلافتیں گزری ہیں ان کے زمانے میں کیوں نہیں دورایا بہرحالی یہ شہاب اس کو بلا کے بھی لائے اور اس کو بیٹی کا رشتہ بھی دیا اس کے بعد علامہ بدر الدین اینی نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو باغ فدق نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے جناب سیدہ خاتون جنت نے مانگا تھا مولا مرتضہ ان کے ساتھ تھے ان کو کہا گیا تھا کہ اسلام اقلاقی رولنگ یہ ہے اس پر بھی وہ حدیثین کو کافی اختلاف ہوا کہ رولنگ کا سب سے بڑا جاننے والا تو حضرت علی مرتضہ ہے قانون وراثت کے تو سارے فیضلیں وہ کرتے رہیں ان کو کیوں پتہ نہیں اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ ادھری رہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اس کو بلا کے اپنی بیٹی دی تو اس کو وہ باغ فدق بھی دیا جو نبی کی بیٹی کو نہیں دیا جا سکا تھا وہ اس کو دیا گیا اور افریقہ کی چار لاک سالانہ چار لاک درم سالانہ آمدنی جو تھی وہ بھی بغیر کسی وجہ کہ اس کو دی گئی اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ماں سکینہ صلی اللہ علیہ کی شہادت ہے دس سفر بعض کتابوں میں تیرہ سفر تک کر جکر ہے مگر دس سفر موتبر کتابوں میں سب جگہ موجود ہے ماں سکینہ صلی اللہ علیہ بیس رجب کو مولا حسین علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوں ماں میں رباب کے تن سے آپ کی تین بھائی سرکار علی ازگر سرکار علی اکبر سرکار علی امام جنہوں لابدی امام سجاد ماں سکینہ صلی اللہ علیہ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے سفر تیہ کیا آقا حسین علیہ السلام کے ساتھ اور مدینے سے مکہ مکہ سے پھر کربلا تک آئی وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے شہادت امام حسین علیہ السلام سے لے کے شہادت سرکار علی ازگر تک دیکھا چچا مولا باس علمدہ کی شہادت دیکھی بھائیوں کی شہادت دیکھی جانساروں کی سادت دیکھی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ماں سکینہ صلی اللہ علیہ وہ آئی دستی تھی کہ جن کے ساتھ جو تکلیف کے معاملات پیش آئے وہ اگر بیان کیا جائے تو سینے پھڑ جائیں گے نبی کے گھر کی بیٹیوں کا وہ حال کیا مسلمانوں نے خدا کی قسم آکرمی کریم کی بیٹی نے بھاگی فدق مانگا اپنا حق مانگا تو یہ کہہ کر منع کر دیا گیا کہ نبی کے مال کی وراثت نہیں ہوتی بھر حال ٹھیک ہے ماں فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر منع کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبیوں کے مال کی وراثت نہیں ہوتی اور ماں فاطمہ کو یہ خبر نہیں تھی بھاگی تمام لوگوں کو خبر تھی نبی کی بیٹی کو یہ خبر نہیں نبی نے اپنی بیٹی کو نہیں بتایا تھا دوسری چیز یہ ہے کہ بعد میں بھاگی فدق جا کر خلیفہ سوہم عیت عثمان کے داماد مروان بن حکم اور مروان بن حکم کی بی بی مریم کو ملا ماریا کو میرے حال ٹھیک ہے چلو اور یہ تو سید پیر عبدالقادر جلانی انہوں نے اپنے بیان میں بتایا بھی کہ عیت عثمان کے داماد مروان اور ان کی بیٹی کو بھاگی فدق کیسے ملا نبی کی بیٹی کا حق نہیں تھا مگر خلیفہ کی بیٹی کا حق تھا اس کے بعد ماجینب سلام اللہ علیہ مولا علیہ السلام کی لگتے جگہ مولا حسین مولا حسن کی بہن تیرہ سو میل کا وہ سفر تے کیا جس میں آپ کی سر مبارک پر چادر نہیں تھی آپ چادر مانگتی رہ گئے مسلمانوں نے چادر نہیں دیا پھر وہ والی سکینہ جس نے کربلا میں تین دن پیاسا نکالا چچا کی بھائیوں کی والد کی شادت دیکھی اور آپ نے پانی مانگا تو مسلمانوں نے پانی نہیں دیا ماں فاطمہ کو رسول کی بیٹی کو باگے فدق نہیں دیا مولا علیہ السلام کی بیٹی ماں جہنب کو چادر نہیں دیا مولا حسین کی بیٹی کو پانی نہیں دیا اور کوئی گیر نہیں تھے سب مسلمان تھے مسلمانوں نے نہیں دیا بہرحال یہ سب باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ سب علیہ السنت کی کتابوں میں موجود ہیں چلو ٹھیک ہے اللہ فیصلہ کرے گا ہم تو تا قیمت اہل ویت علیہ السلام کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے ان کی گلاموں کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے ہمارا خاتمہ ان کی گلامی میں ہو جائے اس سے بڑھ کر ہمارے لئے اور کوئی بات نہیں ماں سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دس سفر ہے مسلمانوں نے جو تقلیب دیا ماں سکینہ کو وہ برداشت کی باہر ہے آپ کے گلے میں رسی بان کر گسیٹا دیا آپ کی بالیاں چھینی گئی آپ کو مارا گیا اس جندان میں قائد کیا گیا جس میں روشنی نہیں تھی آپ اپنی ففی مہجینب سے پوچھتی دی کہ ماں یہاں کیا لوگ نہیں رہتے ہیں روشنی کیوں نہیں ہے سکینہ ماں سلام اللہ علیہ کے قدموں میں میری گھر کی عورتیں تمام لوگ قربان جنہوں نے بھوکا پیسہ سفر کر کے اور یاد حسین علیہ السلام میں اپنے بھائی کی محبت میں شہادت پائی وہ چندان میں پائی جہاں انسان کا رہنا مشکل تھا خدا کی قسم لانت ہوئی جیدیوں پر جنہوں نے جیدیت کی حدوں کو پار کر دیا تھا جنہوں نے نبی کی بچوں کو بھوکا پیسہ مار دیا ماں سکینہ کو ایسی جگہ شہید کیا ایسے جندان میں شہید کیا کہ آپ نے پروشنی نہیں دیکھ پائی جو سکینہ اپنے والد کے سینے مبارک کے بینے سوتی نہیں تھی اس کو جندان میں سونا پڑا بیسر اسامہ ان کو قیدی بنا کر گھمایا گیا ان کو اجید پہنچائی گئی ان کو تکلیف پہنچائی گئی کس کو پہنچائی گئی نبی کی بچوں کو نبی کی گھر والوں کو کس نے پہنچایا مسلمانوں نے پہنچایا یجید کو اچھا جان کر خلیفہ بنانے والے کہ بیٹے یہ جید نہیں اتنی تکلیف دی اتنی تکلیف دی نبی کی بچوں کو نبی کی بچوں کو کہ خدا کی قسم یہ بات بیان کے باہر ہے ہمارے بچے کو اگر چوڑ بھی لگ جائے تو ہم مرداش نہیں کرتے بھائے نبی کا خاندان بنو حشر کی اولادیں ماں ختی جا کے لگتے جگر ماں فاطمہ بن تیسد کی اولادیں سرکار ابو طالب کے پالے ہوئے لوگ قربان ماں سکینہ پر وہ ایسی سکسیت ہے کہ اللہ تعالی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو تو خدا کی قسم عورتوں کو میری نصیحت ہے کہ ماں سکینہ کا واسطہ لگائیں ہر دعائیں کہ بول جائیں سکینہ کے نام سے مانگی دعائیں کھالی نہیں جاتی خدا لانت کرے نبی کے بچوں کے دشمنوں پر نبی کے آل کے دشمنوں پر نبی کے اولادوں کے دشمنوں پر اے لوگوں قربلہ کھل کر بتاؤ اہلِ بیعت کے ساتھ جو ہوا کھل کر بتاؤ جو ستم مسلمانوں نے ڈھایا نبی کے بچوں کے ساتھ کھل کر بتاؤ لوگوں کو کہ پتا چلے حسینیت الگ ہے یجیدیت الگ ہے ورنہ لوگ علی علی بھی کرتے ہیں اور علی کے دشمن کو بھی مانتے ہیں آگا حسین سے بھی محبت کرتے ہیں یجید کو بھی برا کہنے سے بستے ہیں کھل کر بتاؤ ماں سکینہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ جو تکلیف کے ہوئیں جو پریشانیاں ہوئیں وہ تمام کتابوں میں درج ہے آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے دس سفر ماں سکینہ صلی اللہ علیہ کے شہدت ہے جندان میں آپ شہید ہوئیں ہیں آپ کی مجارب مقدس ہوئیں ہیں اللہ تعالیٰ سے خصوصاً دعائے مولا جتنے بھی حسینی مولا یہ پنجتنی سلسلے والے تاجہ دار ہیں سب کو ماں سکینہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ کی تو فعل مولا وہ نواز جو ان کی امیدوں سے زیادہ بہتر ہو مولا مغفرت کر ہماری مرہوم جو دنیا سے چلے گئے ماں سکینہ کے ساتھ کی دینی حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ماں سکینہ ان کی گھر والوں کی محبت ہمارے سینوں میں قائم رہے تمام دشمن اہل بیت پہ لانت بے شمار لانت والسلام علیکم